حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی مجھے عادت ڈالی ہے اور مرتے دم تک میں کبھی چھوڑوں گا نہیں ان کو مزہ تو تب ہے کہ بندہ اپنے رہبر سے اپنے رہنما سے کوئی چیز لے پھر ساری زندگی ان کو اپنائے معاملات میں کبھی کمی پیشی نہیں آنی چاہیے تو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تین چیزیں سکھی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا سکھا ہے فرمایا میں نے یہ سکھا ہے کہ وطر جو ہے اس وقت تک بستر پر نہیں لیٹنا جب تک میں وطر نہ پڑھ لوں وطر پڑھ کر سوتے تھے ہاں آپ سوچیں گے کہ ایک رواجہ تو یہ بھی ملتی ہے کہ وطر کی جو نماز ہے وہ تحجت کے وقت پڑھنا افضل ہے لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو یقین ہو کہ میری آنکھ جو ہے کھل جائے گی تحجت کے وقت میری آنکھ جو ہے کھل جائے گی میں بیدار ہو جاؤں گا اگر یقین ہی نہیں ہے پھر یہ نہ ہو کہ تحجت بھی گئی وطر بھی گئے اور فجر بھی گئی میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل بیدار رہتا ہے میرا دل بیدار رہتا ہے میں جاگتا ہوں تو حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وطر پڑھ کر سونا اور یہ میں نے محبوب سے سیکھا ہے دوسرا آپ فرماتے ہیں ہر مہینے میں تین روزے رکھنا یہ بھی میں نے اپنے آقا سے سیکھا ہے اپنے محبوب سے سیکھا ہے سید عالم سے سیکھا ہے رحمت کل جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی مجھے سکھایا ہے اور تیسری چیز فرمایا کہ چاشت کی نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا یہ سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سیکھا ہے کیونکہ چاش قدر وقت ہوتا ہے مسروفیت کا وقت ہوتا ہے لوگ بیزی ہوتے ہیں عورتیں گھروں کے کام کرتی ہیں اور مرد جو ہیں اپنے کاروبار اپنی زمینیں کاشت کاری اور مختلف کام میں لگے ہوتے ہیں مسروف عمل ہوتے ہیں لیکن اس وقت اگر بندہ ٹیم نکال کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو یہ بڑی کمال کی بات ہے تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں سردی ہو گرمی ہو جس طرح کے بھی حالات ہوں جو بھی ایام میری زندگی میں ہیں میں نے یہ سیکھا ہے اپنے محبوب سے کہ تین چیزیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اور ام المومنین سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرماتی ہیں میں نے بھی اپنے آقا اور مولا سے محبوب دو عالم سے میں نے چار چیزیں سیکھی ہیں کیا سیکھا ہے فرماتی ہیں میں نے یہ سیکھا ہے ایک تو ہر مہینے میں تین روزے رکھنے ہیں اور میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ جب سفر کو نکلو تو پہلے دو رکعات نماز ادا کرو لوگ سفر کی تیاری کرتے ہیں کپڑے اچھے ہوں زادرہ پورا ہو معاملات صحیح فلاں بیک چیک کر لو فلاں چیز چیک کر لو فلاں بچے کی تیاری کروالو اس ٹیم جانا ہے ٹیم ٹیبل ٹکٹ بکن کروالو ساری چیزیں ہوتی ہیں حضرت ام المومنین سیدہ حفظہ فرماتی ہیں اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے سفر کے لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا سفر بابرکت ہو جائے وہ کیا کرے وہ فرماتی ہیں کہ وہ سفر شروع کرنے سے پہلے وہ کیا کرے وہ دو رکعات نماز ادا کرے میں نے یہ حضور سے سیکھا ہے اور ساری زندگی میں ان عامال کو ترک نہیں کروں گی ایک تو ہر مہینے میں تین روزے اور دوسرا جو ہے سفر سے پہلے دو رکعاتیں اور محرم کا روزہ اور ذل حج کے ابتدائی جو ایام ہیں ان کے جو روزے ہیں میں نے حضور سے سیکھا ہے